سورت یاسین مکی ہے تریاسی آیتیں و پانچ رکو ہے سورت یاسین میں ایک ہزار قسم کے تجربات سے اس کی تلاوت ہوتی ہے ایک ہزار قسم کے تجربات مزرگانی دین کے ہر تجربہ جو نس کے خلاف نہیں ہے موتبر ہے اور اس پر عقیدت مندوں کو فائدہ پہنچتا ہے دو تین باتیں یاد رکھی سورت یاسین جیسے ہمارا قلب اور دل ہے اس طرح قرآن کی سورت ہے ہر مسلمان کو یاد ہونا چاہیے اس کے مفاہیم اور مطلب معلوم ہونا چاہیے سورت یاسین چوبیس گھنٹے میں ایک مرتبہ ضرور پڑھے کبھی بھی چوبیس گھنٹے گزرے اور آپ نے یاسین نہیں پڑی ہو یہ مناسب بات نہیں ہوگی مشکلات کے حل کے لیے رات کو پڑھنا مؤثر ہے اور مرادوں کے ملنے کے لیے فجر سے پہلے یا فجر کے بعد پڑھنا مؤثر ہے ہمارا ایک طریقہ ہے اس کے پڑھنے کا اپنی دعائیں سفید کاغذ پر لکھ لو تین دفعہ سورہ فاتحہ تین دفعہ آیت القرصی تین دفعہ چہار قل اور تین دفعہ درود عبراہیم پڑھ لے اور پھر وہ دعا پڑھ لے لکھی ہوئی پھر صورتی حسین شروع کر لے مبین پر پہنچ کر پھر وہ لکھی ہوئی دعا پڑھ لے پھر دوسری مبین پر پھر تیسری پر پھر چوتی پر پھر پانچی پر پھر چٹی پر پھر ساتی پر پھر صورتی حسین مکمل ہو جائے تو ہاتھ اٹھا کر تفصیل کے ساتھ وہ دعا مقرر سے قرر مانگے سات ہفتے کے اندر اندر پہلے ہی ہفتے کے اندر کام ہو جائے گا انشاءاللہ انشاءاللہ سب کو اجازت ہے جنہوں نے سمجھا نہیں ہے ان کو بالکل اجازت نہیں ہے جو سمجھ چکے ہیں ان کو اجازت ہے نا سمجھ تو حقیقت میں دشمنی کتاب اس حنت ہے اس کو وظیفہ دینا تو کھنزیر کے جلے میں موتیوں کا ہار ڈالنا ہے جو بدترین قسم کی ناشکری ہے سب سے بدترین کائنات وہی ہے کہ جب قیمتی بات ہو تو وہ توجہ ہی نہ دیں